کوالیٹیٹیو ریسرچ ہو یا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ دونوں میں رپورٹ رائٹنگ کے اندر ریسرچ میتھاڈالوجی کو جو ڈاکومنٹ کرنا ہے لکھنا ہے وہ انتہائی سسٹیمیٹک ہونے چاہیے جنرلی یہ قسم کی سٹوری ٹیلنگ ہونے چاہیے باٹ اس کے اندر سیٹن سٹیپس ہیں مائل سٹونز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں اگر اس کے اندر سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے تو ریسرچر کا انٹیسٹ نہیں ہے جب آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں تو آلویس تیل سٹوری خاص طور پر کوالیٹیٹیو ریسرچ میں اگر سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے صرف آپ نے مائل سٹونز بنائے ہوئے ریسرٹ ڈیزائن کیا یونیورس کیا یونیورٹ آف انیلیسز کیا اور وٹ وٹ واس دا سیمپلنگ فریم ٹولز فار ڈیٹا کلیکشن ٹیکنی یہ صرف آپ نے مائل سٹونز لکھے ہوئے اس اوکی ہے نو پرابلم لیکن کوئی ریڈر آپ کی کہانی کو اس وقت پڑے گا جب آپ بتانا شروع کریں گے میں نے دنیا کے بہترین ایتھنو گرافرز کو سنے جب انہوں نے میتھڈالوجی بتانا شروع کی جنرلی اس بورنگ لیکن جب انہوں نے بتانا شروع کی تو ایوریون واز انٹرسٹڈ یہ تو میں آپ کو وربل کی بات کروں لیکن رائٹنگ میں اور انٹرسٹنگ آپ نے بنانا ہے کہ جب آپ پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور جب آپ نے پرسنل اکاؤنٹس شیئر کرتے ہیں میں نے ایک صورتہ کی جنرلی ایسے یہیں مثال کے طور پر ایم ایل سجیست تو رائٹ تو ریڈ لینڈ ہولم سٹڈیز آف آہ سواد پشتونت جو کہ یہ کہتی ہے جیلسی ان جنرسٹی امانگ سواد پشتونت اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں سجیل سو دیر وہ بسکلی ریسرچ ماتھڈالوجی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ گیا میں نے اتنوگرافی ورگ کرنا چاہا مجھے یہ یہ ریزیسٹنس آئیں میں نے وہاں پہ یہ کام شروع کیا تو یہ گروپ کے ساتھ میری افیلیشن ہوئی میں نے یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکز یوز کیے یہ یہ میرا ایریا تھا کچھ عرصے کے بعد میں نے لوجک آف ایکسپریمنٹیشنز کرنا چاہا اور جس کے درمیان میں کہ ہم کوئی تھوڑی سی غلطیاں کر کے اس کلچر کو لن کرتے ہیں تو لینڈ ہالم کہتا ہے کہ اس کے ریاکشن مجھے یہ یہ ریاکشنز آئے پھر اس کے بعد میں نے اس سٹریٹیجی کو چینج کیا پہلے ایک گیسٹ فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا تو پھر دوسری گیسٹ فیملی کے ساتھ میں سیٹل ہوا اور پھر میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہاں دی فرسٹ فیملی واز فیلنگ ایک آنڈ آف آ انیموسٹی اور کائنڈ آف آ جیلسی کیونکہ وہی لوگ تھے جو پہلے میرے لیے بہت زیادہ جینئیس تھے لیکن جو ہی میں نے اپنی پوزیشن چینج کی تو دی بکم جیلس تو یہ بیسیکلی اس سارے کے اندر جو ریسرچر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے ان سٹوری ٹیلنگ وہ لکھ رہا ہے ان سٹوری ٹیلنگ وے میں کہ جو ہر ریڈر کے لیے اب مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں پہلے وہاں سیٹل ہوا میں نے لینگویج سکھی اب ایک امریکن کم ایک فرام اڈیفرنٹ کلچر وہ کیسے وہاں پہ اس کلچر میں افزارب کرے گا انہی لوگوں کی طرح رہے گا کھائے گا پیئے گا اس سے تو پتا ہی نہیں ہے کہ لوکل کیا نامز ہیں ویلیوز ہیں ڈریسنگ اسی طرح کی لینگویج اس نے سکھی تو اس سے ریڈر کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہوں تو اس طرح سے جب آپ سٹوری ٹیلنگ کریں گے لیکن آپ نے مائل سٹون یہ اچیو کرنے ہیں کہ وٹ واز دی یونیٹ اف نہلسز وائی واز دی یونیٹ اف ان coupe وٹ واز دی میتھرڈ وٹ واز دی میتھڈالوجی یعنی میتھڈالوجی منز انٹلوجیکل فانڈیشن کیا تھیں اپسٹیمالوجیکل فانڈیشن کیا تھیں اور پھر دین کیا کیا قوالیٹیٹیو ریسرج تھی یاanov sommیٹیٹیو کی بات کر رہے ہیں تو پھر اپنے سٹوری ٹیلنگ بتانا شروع کر دینی ہے لیکن ساتھ میں بتانا ہے کہ آپ کی تارگٹ پاپولیشن کیا تھی یونٹ آف انیلسز کیا تھا سیمپلنگ فریم کیا تھا وٹ ور دے ٹولز فر ڈیٹا کلیکشن فر اگزمپل لینڈ ہالم کو ہی اگر ہم اگزمپل کو ذہن میں رکھیں تو یوز دے انٹریو گائیڈ تو یا انٹریو شیڈو انٹریو چیک لیسٹ تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے یہ یہ کیا ساتھ میں میمو رائٹنگ کی اس نے ساتھ میں اس نے جوٹڈ نوٹس بنایا ڈسکرپٹر نوٹس بتایا پھر اس نے بتایا کہ کتنے لوگوں تک اس کی انفرمیشن نئی یعنی ختم ہوگی تو اس نے بند کر دیا تو وہ اس کا کوئنٹ آف سیچوریشن تھا اور پھر نوبر آف آپ کا ریسپونڈنٹ جو ہیں وہ ختم ہوگی پھر ٹول فر ڈیٹا کلیکشن کیا تھا ٹیکنیک فر ڈیٹا کلیکشن کیا تھی ٹول فر ڈیٹا انیلیسز کیا تھا اور ٹیکنیک فر ڈیٹا انیلیسز کیا تھیں کہ آپ نے کوڈنگ کی ہے یا آپ نے صرف میمور آیٹنگ سے میموریز پہ بلیو کرتے ہیں سسٹیمیٹیکلی آپ نے کلچر کی ڈسکرپشن کی ہے پھر وہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس اپورچونٹیز کیا تھیں اپورچونٹیز فر اگزامپل لینڈ حالم کی اگزامپل کو ہم ذہن میں رکھیں اس کے لئے اپورچونٹیز تھا انیلیسز کیا تھیں یہ ایتھی ایتھیس، ریشین، ا pallways OPROCO انیلیسز پہ بہے the better then there's this one so the political conditions and overall condition looking at the same time what were the limitations language barrier dressing eating habits eating food food and many more so آپ نے اس سارے کو لکھنا ہے پھر اتھیکل کنسن کو آپ نے لازمی highlight کرنا ہے so what kind of ethical concern you follow did you get the permission did you promise the people that you will not use their personal information your data security leakage نہیں ہوگا and so and so یہ ساری چیزیں آپ نے storytelling میں qualitative research میں لکھنا ہے اگر storytelling فارم میں نہیں ہے تو qualitative research کا purpose ہی فوت ہو جاتا ہے لیکن milestone آپ نے یہی research methodology کے ہی achieve کرنے while telling the story so that reader must be engaged in reading your work کیونکہ زبانی کلامی تو سب لوگوں کو storytelling کسی نہ کسی فارم میں آتی ہے writing میں بہت مشکل ہے تو جتنی آپ اچھی writing میں storytelling کریں گے that will make a kind of a really good research qualitative researcher to you.